ہلو گائیز ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میں مند میں جو آئلز اگزام کی ڈیٹس ہیں ان کے بارے میں جو بھی سٹوڈنٹ اپنا آئلز کے لیے پرپیر کر رہے ہیں وہ مئی میں اگزام دینا چاہتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں ہم ہی آپ کو بتائیں گے جو سب سے ایزی اگزام ہے وہ کون سا رہے گا اکورنگ ٹو پرڈکشن سو لیٹس بگن دے ویڈیو ویڈاوٹ فردر اینی ڈیلے پہلا جو اگزام ہے وہ ہے سکسٹ اوف مائے کو یہ اگزام ہولی اکیڈیمک والے بچوں کے لیے ہے اور ڈیو جو بنتا ہے وہ ہے سیٹر ڈی گائیز جو آپ کا پہلا اگزام ہے اس دن آپ کو اوورال مڈیول جو پرڈکٹڈ کے گئے ہیں اوورال ایزی دیکھنے کو ملے گا لیسننگ ہوگی ریڈنگ ہوگی چاہے وہ آپ کی رائٹنگ ہو آپ کو ایزی ملے گی جو بھی سٹوڈنٹ افریڈ کرتے ہیں ڈرتے ہیں ہمارے مارکس نہیں آتے تو ڈیفینیٹلی آپ اس اگزام کو جرور ٹرائی کرنا سو ڈیفینیٹلی یو ویل گیٹا گوڈ سکور ٹاسکوں کے جو میں پرٹیکولر ویڈیو بناوں گا آپ کے لیے وہاں آپ کو سارا ڈیٹیل میں بتاؤں گا لگ لگ ٹوپیک کی ویڈیو بھی آئے گی آپ کی جو ہر ایک ڈیٹ وائز جو آپ کی پرڈکشن ہوگی رائٹنگ کیا رہے گی ریڈنگ کیا رہے گا اگزام کا لیول کیا رہے گا تو آپ کو وہ اس کوڈنگ مل جائے گا سبھی چیز ٹاسک بھانا آپ کا لائن جائے پھر آپ بار کو پرپیر کر لینا ان دونوں میں سے کوئی رہے گا باقی چلتے ہیں نیکسٹ اگزام کی طرف جو آپ کا سیکنڈ اگزام ہے وہ ہے الیونت آف مائے کو یہ اگزام دونوں کے لیے ہے اکیڈیمک اور جی ٹی ڈے جو آپ کا بانتا ہے تھاس دے سو فرس مڈیول سے سٹارٹ کرتے ہیں لیسننگ لیسننگ جو رہے گی آپ کی اوورال ایسی رہے گی اگر ہو سکے تو آپ لاسٹ والا پارٹ کو جرور پرپیر کریں کیونکہ آپ کو وہ اس کی سپیڈ تھوڑی فاس دیکھنے کو مل سکتی ہے فول ان دا بلینکس میں تھوڑا گڑھ بڑھ ہونے کے زیادہ چانسز رہتے ہیں سپیلنگ وائز تو آپ سپیلنگ کو بھی پرپیر کرنا باقی جو ریڈنگ ہوگی ریڈنگ کا ایک پیسے جو آپ کو لاسٹ ون جو کی موڈریٹ لیول کا مل سکتا ہے رائٹنگ کی سپیشل آپ ڈائریکٹ کوسٹن والا جرور پرپیر کرنا اس میں سو برسنڈ ڈاؤڈ ہے کہ آپ کو یہ آج سکتا ہے باقی اوورال لیول اس کا بھی ٹھیک رہے گا سیکنڈ اور فرسٹ اگزام آپ کو ڈیفینیٹلی بک کرنا چاہیے جو ہمارا تھرڈ اگزام ہے وہ ہے ٹونٹیت مائی کو یہ اونلی اکڈیمک والو بچوں کے لیے ہے ڈے ہے جو سیٹرڈے اب اس اگزام میں کیا ہوگا دو اگزام جو آپ کے اچھے جائیں گے لیسننگ ہوگی جو اس اگزام میں آپ کو تھوڑی موڈریٹ لیول کی ملے گی اس میں کیا ہوگا جو آپ کو میپ آ سکتا ہے یا ڈائیگرام آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کیا سکتی ہیں میچنگ جو میچنگ موسٹی موسٹ آف دا ٹائم سٹوڈنٹس بہت جالا مسٹیک کرتے ہیں تو اس چیز کی آپ جرور پریکٹس کرنا اگر آپ یہ والا اگزام بک کر رہے ہو ریڈنگ سیم ایس فرسٹ آپ کو پیسز ایزی ملے گا سیکنڈ والا ستھوڑا ٹافرین تھرڈ والا جو ہوگا آپ کا موڈریٹ لیول کا ہوگا سو وہی سیم پیٹر رہے گا اس کی باقی آپ کی پریکٹس کی اوپر ڈیپینڈ جو آپ کی پرپریشن رہتی ہے ریٹنگ کے ٹوپک آپ کو ویڈیو وائز مل جائیں گے ڈیٹ وائز جو بھی ڈیٹ ہوگے اس کے لئے سپیشل ایک پرٹیکولر ویڈیو بن جائے گی اس میں سب ہی کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا کیا آپ کا ٹوپک رہے گا کیا آپ کو ٹائپ پرپیر کرنی ہے نیکسٹ اور جو لاسٹ اگزام ہے وہ آپ کا ستائیس مئی کو یہ اگزام دونوں کے لئے ہے اکیڈیمک اور جیٹی ڈی سیٹڈے بنتا ہے اس اگزام میں جو آپ کو لسننگ ملے گا لسننگ کا لیول آپ کو ٹھیک ملے گا زیادہ ہارڈ نہیں ملے گا زیادہ ٹاف نہیں ملے گا یعنی بیچ والا لیول ہوگا جو ملے گا میپ جو کیا آپ کو پہلے آگیا وہ آپ کو زیادہ اس میں تنگ نہیں کرے گا اور بات کریں اگر ریڈنگ کی جو آپ کا ریڈنگ کا موڈیول ہے اس میں جو آپ کو فیلپس اور ایم سی کی آپ کو زیادہ مل سکتے ہیں چاہے وہ جیٹی کے سٹوڈنٹ ہو چاہے وہ اکیڈیمک سٹوڈنٹ ہیں سو آپ نے بلکل بھی اس بات سے گھبرانا نہیں ہے باقی رائٹنگ میں آپ ٹاسک ٹو کے لیے ٹی وی ٹوریزم ماس اینڈ میڈیا کے لیٹر جرور پرپیر کرنا فرسٹ ہے جو آپ کو ڈیٹیل وائز کر دیا جائے گا سو یہی ہے ویڈیا آپ کے ٹوٹل چار اگزام ہے اگر آپ کی تیاری کم ہے جو آپ کو لگتا ہے میرے سے یہ اگزام نہیں کلیر ہوگا تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو ایک چیز بولوں گا پچاس سے ساٹھ پرسنٹ ہماری پرڈکشن کام کرتی ہے اور اس سے زیادہ آپ کی جو ہے ہارڈ ورک وہ کام کرتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کو ہارڈ ورک پہ زیادہ ڈیپینڈ رہے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ جرور کرنا تھینکیو